اسلام علیکم جی کیا حال جالیں آپ کے hope you are all doing well welcome to another new video جی تو my youtube family آج میں آپ کے ساتھ یونیک سٹائل سموزاز کی ریسپی شیئر کروں گی بہت خوبصورت اور بہت ہی ایزی اور جلدی تیار ہو جانے والے یہ سموزاز ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو یہاں میں نے لیا ہے دو کپ میدہ اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون اجوائن اور ہاف ٹی سپون زیرا اب میں ان کو اچھے سے mix کر دوں گی چمچ کے ساتھ اور اس کے بعد جی میں یہاں پہ add کروں گی تقریباً 3 ٹی سپون میں نے یہاں پہ ghee add کرنا ہے یہاں میں نے 3 ٹی سپون ghee add کرنا ہے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے نہ اس کو میں نے اس میں mix کر لینا ہے یہاں تک کہ یہ crumbly سا ہو جائے اور ہاتھوں میں ایک ڈلی سی بن جائے اور اس کا یہ texture آ جائے اس کے بعد نورمل پانی سے اس کی kneading کر لینی ہے یہ پانی نہ گرم ہے نہ تھنڈا ہے صرف روم ٹیم ٹیشر کا پانی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کی نیڈنگ کر لینا ہے نیڈنگ ہم نے اس کی نہیں کرنی زیادہ مطلب ہم نے میدے کو اکٹھا کر لینا ہے جیسا کہ میں نے اپنی پریویس ریڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس موساس کی جو دو ہوتی ہے وہ اس کو ہم نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے نہ کہ ہم نے اس کی نیڈنگ کرنی ہوتی ہے یہ دو بہت رف سی ہوتی ہے اور اس طرح سے فلیکی سی ہوتی ہے اور اس طرح سے ہماری سموساس کی دو ہماری ریڈی ہو چکی ہے سائز کے آلو لیے تھے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور اب میں ان کو اچھے سے میشر سے میش کر دوں گی آلووں کو میش کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس میں نمک ایٹ کر دوں گی ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پہ کرش چلی ایٹ کر دی ہے اور اس کے بعد میں نے ہاف ٹی سپون ہی اس میں پیسی ہوئی لال مرچ ایٹ کر دی ہے اور تھوڑی سی میں نے حلدی شامل کر دی ہے ایک سب سمرچ کو میں نے کاٹ کے ایٹ کر دیا ہے اور ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے یہاں پہ dhaniya ایٹ کر دیا ہے اور ایک خانے کا چہمچ میں نے یہاں پہ کٹا ہوا صابت دhaniya ایٹ کر دیا ہے اور کٹا ہوا zرا ایٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپونم میں نے کانڈ فلور کے ایٹ کر دیا ہے بھر بھر کے اور اس کے بعد میں نے اب اس کی مکسنگ کر دینا ہے ہاتھوں کے ساتھ اس مٹیریل کی بہت اچھے سی مکسنگ کرنی ہے ہماری فیلنگ بلکل ریڈی ہے سموسوں کے لئے اور یہاں 15 سے 20 منٹ ہو چکے تھے ہماری دو بلکل سیٹ ہو چکی ہے کانٹر ٹاپ پہ میں نے میدہ ڈسٹ کیا اور اپنی دو کو ایتر رکھ دیا اور تھوڑا سا میں نے رول آن کر کے دو کو سمودھ کر لیا اور اس کے بعد جی میں نے اس کو ہاف کٹ کر دیا اب ہاف جو ہمارے پاس دو بچ گئی تھی اور اب میں نے اس کا ایک پیڑا تیار کر لینا ہے پیڑا تیار کرنے کے بعد جی میں نے اس کو بڑا سارا بیل لینا ہے جتنا بڑا بھی آپ بیل سکتے ہیں آپ نے بیل لینا ہے اور اس کی جتنی ہماری روٹی کی موٹائی ہوتی ہے ہم نے اتنی ہی رکھنی ہے باریک میرے پاس یہاں مائکرو ویف کا فوڈ کور تھا اور یہاں پہ جی آپ یہاں پہ پلیٹ جو بڑے سائز کی ہوتی ہے نا گول آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ گول روٹی بیل لیتے ہیں پھر تو ویل اینڈ گوڈ اور یہاں پہ جی میں نے یہ گول روٹی بلکل تیار کر لی ہے اور اب پیزا کٹر کے ساتھ میں یہاں پہ اس کی کٹنگ کر لوں گی یہاں پہ پہ پہلے میں نے روٹی کو ہاف کر لیا اور اس کے بعد میں نے دوسری سائٹ سے ہاف کر لیا مطلب ایک کروس پر نہ لیا اور یہاں پہ میرے پاس آگئی ہیں چار تکونے آپ جس سائز کا بھی سموسہ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے اتنی تکونے تیار کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے چار تکونے اس کی نکال لی اور یہاں پہ جو میٹیریل ہم نے آلو کا تیار کیا تھا اس کے میں نے گول لڈو سے بنا کے نہ ان تکونوں کے اوپر رکھ دیا اب جی بہت خوبصورت سا سموسہ تیار ہونے والا ہے یہاں میں نے پانی لگا دیا ایک سائٹ کی طرف اور اس کو جی میں نے کون کی شکل دے دی یہاں پہ میں نے پانی سے اس کو اٹیچ کر دیا جس طرح ہم دوسرا سموسہ بناتے ہیں اب اس سائٹ پہ بھی میں نے پانی لگا دینا ہے اور اس کو میں نے دوسرے کنارے کے ساتھ بلکل ملا دینا ہے بلکل اسی طرح سے میں نے چھپکا دینا ہے اور جو تکون ہماری باہر کی طرف نکلی ہے ابھی میں اس کا بھی بتاتی ہوں یہاں سے پہلے ہم نے سکیور کر لینا ہے کہ ہمارا میٹیریل کہیں سے بھی نہ نکلے اور یہاں پہ جی پیزا کٹر یہاں آپ چھوڑی کی مدد سے یہاں پہ کٹ لگا دیں یہاں پہ ایک میں نے اس کی بلکل سائٹ پہ کٹ لگا دیا ایک میں نے سیدھا بلکل تکون کی جو کارنر ہے نا وہاں پہ کٹ لگا دیا اور ایک میں نے دوسری سائٹ پہ کٹ لگا دیا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سانہ ہمارے پاس ایک ڈیزائن بن کے تیار ہو چکا ہے اور اس تکون کو تھوڑا سا کھینچ کی نا اس کو لمبا کر کے ہم نے دوسری تکون کی طرف ہم نے چپکا دینا ہے اس کو پانی کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دینا ہے اور اس کو بلکل سکیور کر لینا ہے اور جو میٹیریل ہے ہم نے اس کو بھی پریس کیا ہوا ہے اور اس طرح سے ہمارا میٹیریل جو ہم نے اندر ایٹ کیا تھا وہ بھی ہمارا پھیل چکا ہے یہ آپ چھوڑی کی مدد سے بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا رہی تھی یہاں پہ ہم نے ایک سیدھا کٹ لگا دیا اور ایک جو جو لمبائی ہے ہم نے اس کے مطابق کٹ لگا دیا اور یہاں پہ دیکھیں کتنا پیارا سا ڈیزائن لگ گیا اور اسی کو کھینچ کے ہم نے آگے کی طرف اس کو پریس کر دیا پانی لگا کے اور یہاں پہ جی ہم نے اس کے جو تینوں کونے ہیں ہم نے ان کو سکیور کر دینا ہے اور بہت ہی پیارے سے ہمارے سموسے بن کے تیار ہو چکے ہیں اسی طرح سے میں نے باقی سموسے بھی ریڈی کر لیے اور آپ جتنی بڑی روٹی بیلیں گے اور جتنی تکونے بنانا چاہتے ہیں آپ اتنے ہی سموسے تیار کر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں چار یا چھ سموسے آپ کے تیار ہو سکتے ہیں اب سموسوں کو ہلکے گرم آئل میں آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے اور بہت ہی لائٹ فلیم ہو اور پھر آپ نے سموسوں کو فرائے کرنا ہے کافی ٹائم دینا ہے آپ نے اس کو فرائے ہونے میں تاکہ ہمارے سموسے اندر سے اچھی طرح سے کرسپی ہو جائیں اور یہاں پہ بہت اچھا سا پیارا سا کلر آ چکا ہے اور ہمارے سموسے بن کے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی یونیک سٹائل میں یہ سموسہ تیار ہوتے ہیں اور یقین کریں آجب آپ مہمانوں کے آگئی افتاری میں اس کو سرب کریں گے نہ تو مزہ آ جائے گا مہمان بھی حیران ہو جائیں گے اور یہ کرسپی بھی بہت ہوتے ہیں امید ہے آپ کو یونیک سٹائل سموسہ کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی یہ سموسے دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور ٹائم کی بھی بہت بچت ہوتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب مست کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ